نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد سامعین قیادت عربی زبان کا لفظ ہے جو کی قودن سے لیا گیا ہے یعنی کسی کے آگے چلنا رہبری اور رہنمائی کرنا وغیرہ سربراہی حکمرانی اور رہبری بھی ایک قسم کی قیادت ہوتی ہے جو پوری قوم کی کشتی کو سعادت اور خوشبختی کے ساحل پر بھی لاسکتی ہے اور قوم کی بدبختی کا سبب بھی بن سکتی ہے ایسی قیادت جو اپنی قوم یا ما تحتوں کو حقیقی خودمختاری آزادی اور خوشحالی سے ہم کنار کر سکتی ہیں وہ ان صفات کی حامل ہوتی ہے نمبر ایک تاثیر و کردار کے مجموعہ کو قیادت کہتے ہیں نمبر دو قائد سے مراد ایک ایسا شخص ہوتا ہے جب اسے کوئی ذمہ داری یا عہدہ عطا کیا جائیں تو وہ اسے اپنے منصب کے شایع نشان انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر تین قیادت کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے کہ جس کی انجام دہی کی ہر کس و ناکس سے توقع کی جائیں قیادت کا ہر دم اندرونی و بیرونی چیلنجز سے سامنا ہوتا رہتا ہے ان چیلنجز سے عہدہ برآہ ہو کر ہی قیادت اعتماد استحکام اور قبولیت کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے نمبر چار گو ناگو مسائل حالات اور چیلنجز کے باعث قیادت کی باگ دور ہمیشہ اہل افراد کے ہاتھوں میں ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے نمبر پانچ معاشرے کو درپیش تمام مسائل کا حل ایک فرد واحد سے خواہ وہ کتنی ہی اعلی صلاحیت و کردار کا حامل کیوں نہ ہو ممکن نہیں ہے اکیل انسان کا قیادت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآہ ہونا بھی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے نمبر چھے چند خصوصیات ایسی ہیں جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز و نمائع کرتی ہیں جن میں قیادت یعنی لیڈرشپ بھی شامل ہیں نمبر سات قیادت کا بنیادی مقصد انسانوں کی درست رہنمائی ہے اور ان کے مسائل کا آسان حل فراہم کرنا ہوتا ہے نمبر آٹ باشعور باصلاحیت اور دیانتدار قیادت نصرف انسانی مسائل کے حل میں ہمیشہ مستعد و سرگرم رہتی ہے بلکہ معاشرے کی خوشحالی امن اور ترقی میں بھی قلیدی کردار ادا کرتی ہے نمبر نو قیادت متعین مقاصد کے حصول کے لیے عوام کو بلا جبر و اکراح ایک تیشدہ سمت پر گامزن کرنے کا نام ہے نمبر دس ایک انقلابی قائد ایسا مربی اور رہنماء ہوتا ہے جو کسی حالت میں بھی اپنی قوم اور ماتحتو کی اصلاح سے دستبردار نہیں ہوتا وہ قوم کو درپیش مسائل سے نصرف پوری طرح آگاہ ہوتا ہے بلکہ ان کے حل کے لیے اس کے پاس قوانین قواعد و زوابط پر مشتمل ایک مکمل دستور اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے وہ ایسا نظام العمل ترتیب دیتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر قوم اور اس کے ہمنوا دنیا بھر میں خوشحالی حقیقی آزادی اور خودمختاری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فلاحی ریاست تنظیم یا ادارہ بننے کے مطلوبہ مقاصد حاصل کر لیتی ہے نمبر گیارہ حقیقی قائد اور مربی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کردار کا نقش لوگوں کے قلوب و ازہان پر ایسا نقش ہو جائیں کہ وہ دنیا چھوڑ بھی جائیں تو تب بھی جس انقلابی سوچ اور جرعت سے لوگوں کو باطل اور نہق چیزوں کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ پیدا کیا تھا وہ برقرار رہے نمبر بارہ اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں لوگ ان کی صحبت اور ذکر سے تسکینی قلب پاتے ہیں سامعین اکرام ایندہ چن سیشن میں ہم سورة القحف میں بیان کیے گئے واقعہ ذلقرنین کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ قائد کون ہوتا ہے وہ کن اوصاف سے متصف ہوتا ہے اور اس کی قائدانہ صلاحیتوں سے قوم کس طرح مجتمع ہو کر متحد اور متفق ہو کر ترقی پاتی ہے حضرت ذلقرنین کی شخصیت بھی انہی صفات کی حامل تھی اور ہم ان کے قائدانہ اوصاف سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا والسلام اللہ حافظ